آپ کا استعمال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹین دو سو پندرہ کا ٹی ایم اے یعنی کاروباری مطالعہ بزنیس اسٹیڈی گا تو سوال نمبر ایک ہے درز جیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریباً چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے تو اس میں دو حصے ہوتے ہیں علی فور باہ میں باہ کر رہو ہیں محترمہ شبینہ باری اشیاء اور مشینری کاروبار کرتی ہیں باری اشیاء اور مشینری وہ اپنے کاروبار کو مختلف ریاستوں میں پھیلانا چاہتی ہیں ان کو ٹرانسپورٹ کے مختلف ذرائع کے لیے تجویز دیجئے جو ان کے لیے فائدہ مند ہے اچھا سوال ہے آسان ہے تو اس کا جواب ہے کہ محترمہ شبینہ کو باری اشیاء اور مشینری کے کاروبار کے لیے مختلف طریقے اپنانے چاہیے ہیں وہ طریقے درز جیلے نقل و عمل میں خاص طور پر زمین ہوا اور پانی کے راستے سے ہو سکتا ہے ان کی نقل و عمل کے مختلف طریقے کہا جاتا ہے زمین پر سڑک زمین پر ٹرک ٹریکٹر وغیرہ سامان اور ریل گاڑی بس کارے مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جاتی ہیں آسمان میں ہوای جہاد اور ہیلیکاپٹر مسافروں کو اور سامان کو لے جاتی ہیں سمندر میں پانی کے جہاد اور سمارٹ کشتیاں وغیرہ سامان اور مسافروں کو لے جاتی ہیں نقل و عمل کے وہ ذرائع ہیں جو محترمہ شبینہ کو بھاری اشیاں اور مشینری کاروبار میں مددگار ثابت ہوں گی یہی چیزیں آپ جو ہے اس میں لکھیں گے اور تھوڑا پھیل آگئے اور اپنے پاس سے بھی تھوڑا سا بنا آگئے اگلا سوال ہے ٹی اے میں کا اور دیکھیں اگر یہ ٹی اے میں آپ کو بنے بنایا چاہیے پی ڈی ایف کی شکل میں تو آپ ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں دوسرا سوال ہے اور یہ جولائی میں جولائی دوہزار تیریس کو جمع ہوں گے دوسرا سوال ہے درز جیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریبا چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے جیسے آپ کا دوست اپنے دادہ دادی کو جو ایک دوسری ریاست میں رہائش پسیر ہے پیسے بھیجنا چاہتا ہے ان کو پیسے ٹرانسفر کرنے کے مختلف طریقے تجویز کیجئے تو یہ تو بہت آسان سوال ہے اپنے ورڈس میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے پیسے ٹرانسفر کرنے کے مختلف طریقے درز جیلیں منی آرڈر سب سے پہلے منی آرڈر کے ذریعے بھیج سکتے ہیں منی آرڈر کے ذریعے ڈاک کھانے کے مدر سے رقم بھیجی جا سکتی ہے منی آرڈر ایک ڈاک کھانے سے دوسرے ڈاک کھانے کو بھیجے جانے والا حکومی ہدایت ہے جس کے تحت دوسرا ڈاک گھر کی کسی خاص آدمی کو ایک مقرر رقم کی ادائی کی کرنی ہوتی ہے پوسٹل آرڈر منی آرڈر کے طرح ہم پوسٹل آرڈر سے بھی رقم بھیجتے ہیں جس کو مختصر آئی پی او کہتے ہیں یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک رقم بھیجنے کا اچھا طریقہ ہے اس کو زیادہ نوکری کی درخواستی امتحانات وغیرہ کے لئے بھیجے جاتے ہیں اس کے لئے استعمال ہوتا ہے اور آگے لکھیں گے بینک کے خدمات اس کے ذریعے بھی آپ رقم کا لیندین کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ نکال سکتے ہیں وغیرہ اور آن لائن بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس میں کہ آن لائن بھی ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں تیسر سوال ہے دس ذہن میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریباً چاریس سے ساٹھ الفاظ بھی دیجئے ویلیو چین میں کے پی اور کے پی او اور بی پی او کی ترقی آفتہ شکل سے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اس بیان سے اتفاق کرتے ہیں دیکھیں یہ امپورٹنٹ ہے پیپر کے بھی آپ سے بھی امپورٹنٹ ہے پیپر کی بھی تیاری کر لیجئے گا اس میں کیا ہوتا ہے اس کو ہم پڑھیں ویلیو چین میں کے پی او اور بی پی او کی ترقی آفتہ شکل ہے کیونکہ نالج پروسیسنگ آؤ سورسنگ سنت بزنس کے پی او میں محصر علم کے ساتھ مہارت کی ضرورت ہے یہ انتیائی ہنرمند اور کاروباری طور پر ماہرے رہے افرار ہوتا ہے کیونکہ انہیں زیادہ مستعدی والے کام انجام دینے ہوتے ہیں اور تجربے کی ضرورت ہوتی ہیں بی پی او کسٹومر وائس پروسیسنگ کے ذریعے تقنیق سپورٹ اور ٹیلی مارکٹنگ بزنس وغیرہ جیسے خدمات پر ہم کرتے ہیں اسی میں یہ آگے بی پی او کی ملازمین اپنی اہلیت کی حامل نہیں ہوتے کیونکہ انہیں ترسیری محارتوں پر زیادہ توجہ مرکوز کرنی ہوتی اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویلیو چین کے پی او اور بی پی او کی ترقی آفتہ شکل ہے چودہ سوال ہے کہ دس دیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریباً سو سے دیو سو الفاظ میں دیجئے بھائی دیکھو پڑھا رہا ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آرہی تو پلیس بیچ میں لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے اس سے دور سا جو ہے اچھوں تک پہنچ جائے گی اور لائک تو ضرور دیجئے اگر آپ کے لئے اتنی محنس سے بنائی جا رہی ہے اور اگر آپ کو اسائیمنٹ پریکٹیکل ٹی اے میں اور نوٹس اور ایڈمیشن وغیرہ جو ریگارڈنگ کچھ بھی کرانا ہے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہیل بک چاہیے یا پی ڈی ایف کی شکل میں چیزیں چاہیے جو بھی ایرائیو اس کی ریگارڈنگ یا کلاسیس چاہیے وہ بھی مل جائیں گے تو اس میں سوال ہے کہ سبھی بزنس انٹر پرائسز ایشیا کی فروغ خرید و فروغ سے متعلق رکھتے ہیں اپنے الفاظ میں خرید و فروغ کے تصور کی وضاحت کیجئے تو یہاں پہ خرید و فروغ کے تصور آپ جانتے ہیں کہ تاجر دوسروں کے استعمال کے لیے اشیاں یا خدمات پیدا کرتے ہیں لوگ قیمت ادا کر کے ان اشیاں اور خدمات کو خریدتے ہیں اور اسی طرح تاجران سے پیسہ کماتے ہیں یہ ہوتا ہے نا ایک سے خریدہ دوسرے کو بیچا یہ رقم اشیاں اور خدمات کو تیار کرنے میں خرچ کی گئی رقم سے زیادہ ہونی چاہیے اسی طرح تاجر منافع کمایا جا سکتا ہے سو روپے ہی خریدی تقریبا دیو سو روپے آپ کے پاس آنے چاہیے ہیں نا یہی تاجر منافع کمایا جا سکتا ہے منافع وہ صلح ہے جو تاجر کے ذریعے جو کم اٹھانے کے سبب ملا ہے اور یہ ان کے ذریعے لگائی گئی پونجی کا صلح ہوتا ہے لہٰذا یہ ضروری ہے کہ تجارتی داروں کے ذریعے تیار کی گئی اشیاں خدمات لازمی طور پر فروخت ہونے چاہیے جہاں لہٰذا کاروباری کی وقع اور نمو یعنی ترقی کے لیے اشیاں کی بکری لازمی ہوتی ہے خریدو خریدار کو خریدنے سے پہلے درزل پر غور کرنے کی ضرورت ہے جب آپ کو ایک چیز خرید رہو تو آپ کو ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت اپنی ضرورت کی شناخت کریں مطلب کیا چیز خریدنی ہے شیعہ خدمات کی خصوصیات دیکھیں کہ بھئی کیسی خدمات ہیں قیمت ادا کرنے کی استطاعت دیکھیں وہ چیز کو خریدنے کے لیے قابل بھی ہے پیسے بھی ہے اس کے پاس یا نہیں سماجی اور ثقافتی پہلو اشیاں اور خدمات کی فروختیں سلسکی ہیں پیدا کی جانے والے سے پہلے کچھ بھی کیے جانے کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے ان سب چیزوں پر وہ کیا کریں کوگس کریں یہ ضروری ہے کہ لوگوں کی ضروریات کو پہچان کر کرتے اس کا تعیون کیا جائے اور اس کے مطابق پروڈک یا خدمات کو واضح کیا جائے گا گھاک ہمیشہ اپنی خریدی ہوئی اشیاں سے تسکین حاصل کرنا چاہتا ہے جو گھاک ہوتا ہے کسٹومر ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جو میں نے چیز خریدی ہو اس سے میں فائدہ ہو اور اس کے لیے پروڈک یا خدمات ہمیشہ بہتری کی جانے کی ضرورت کرتی ہے یہ یقینی بنانا چاہیے کہ پروڈک یا خدمت گھاکوں کے لیے آسانی ہو اشیاں یا خدمات کی قیمت ایسی ہونی چاہیے کہ گھاک اس کو گھاک اس کا مقصل ہو سکے مطلب اس کو خرید سکے گھاک ہشیاں خدمات اور فروغ سے پہلے اور بعد میں اس کے فوائد کے بارے میں آگا ہونا چاہیے یعنی جب گھراہ خرید رہا ہو تو اس کے بارے میں سے پوری انفورمیشن ہونی چاہیے وہ اس کے فائدے کیا نقصان گیا سکتے ہیں اب اس میں جو ہے کن چیزوں کو جو ہے لازمیہ میں دیکھنا چاہیے اس کے آگے ہے کہ یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو ضروریات کو پہچان کرتے ہوئے ان کے مطابق پروڈک یا خدمات کو واضح کی جائے گھاک ہمیشہ اپنی خریدی اشیاں سے تسکین حاصل کرنا چاہتا ہے اسی لئے وہ جو ہے پروڈک یا خدمات کو ہمیشہ بہتری کے لئے ضروری ہے یہ یقینی منائے کہ پروڈک یا خدمات گھاک کے لئے آسانی ہو اشیاں خدمات کی دیمت ایسی ہونی چاہیے گھاک اس کا مقصد یعنی اسے خرید سکے یہ تو ہو گیا تھا شاید پانچوہ ہے کہ سیسٹر کوشک بڑے پیمانے پر خردہ تجارت کرنا چاہتا ہے جس میں وسیع اخصام کی اشیاں کو ایک ہی عمارت سے فروخت کیا جا سکے اس طرح کے سٹور کی اخصام کی مثالیں دے کر واضح ایک دم سمجھ میں آگیا ہوگا کہ یہ ڈیپارٹمنٹل سٹور ہے یا مال ہے نا ڈیپارٹمنٹل سٹور ایک بڑے پیمانے یہ خیزہ دکان ہوتی ہیں اس میں ایک ہی عمارت میں کئی قسم کے سامان مل جاتے ہیں پوری عمارت کے شعبوں یا کاؤنٹروں میں بات دی آتی ہیں الگ الگ ڈیپارٹمنٹ ہوتی ہیں ہر حصے میں مقصود قسم کا سامان جیسے سٹیشنری کتابیں الیکٹرونک اشیاء سیلے ہوئے کپڑے جوارات وغیرہ دستیاب ہوتے ہیں یہ تمام حصے ہیں شعبے ایک ہی منیجمنٹ کی نگرانی میں کام کر ایک بار اگر حصے کے اسٹور میں داخل ہوگا ہے تو آپ اپنی پوری خریداری ایک حصے سے دوسرے حصے میں جا کر کر سکتے ہیں لوگ ایک ہی اسٹور سے اپنے سب خریداری کر سکیں اس کی ترغیب کے لیے اسٹور گاہکوں کو بہت سے سہولیات کو دیان نہ کریں جیسے ریسٹوڈنٹ، ٹیلی فون، ضروریات سفاری ہونے کی جگہ اے ٹی ایم وغیرہ دپارٹمنٹل اسٹور امریکہ اور یورپ میں بہت محبول ہے ہمارے ملک میں بڑے بڑے شہروں میں کیسے اسٹور کھل گئے ہیں دیلی میں ہیبیونی اور شارس سٹاپ اور چنہی میں اسپانسر اور بینگلور میں کینڈ سکیم وغیرہ دپارٹمنٹل اسٹور کی کچھ مسائل ہیں اسی میں آگے ہیں کہ اس طرح کے اسٹور کی قسم مندرجہ زیل ہے یہ اسٹور عام طور پر شہر اور قضبے کی خاص تجارتی مراکز پر واقع ہوئے ہیں مراکز یعنی سینٹرز تاہم گاہ مختلف محل و وقو سے بہا آسانی اپنی آسانی کے مطابق اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لئے وہاں پہنس رہی ہیں اسٹور کی جسامت بہت بڑی ہوتی ہے اور وہ بہت سے شعبوں اور کاؤنٹروں گوشوں میں بٹا ہوتا ہے ہر شعبوں میں خاص قسم کا سامان ہوتا ہے جس سے ایک حصے میں الیکٹرونک کا سامان ہوگا تو دوسرے میں سلائے کپڑے اور تیسرے میں کھانے کی چیزیں وغیرہ ہیں سبھی شعبوں کی انتظام اور کنٹرول کی مرکزیت ہوتی ہے ریپارٹمنٹل سٹور گاہکوں کے لئے خریداری کی پرکشش بناتا ہے اور ایک چھت کے نیچوں نے سبھی سام فراہم سہولیت دیتا ہے گاہک کو کریڈٹ کارٹ سے سامان خریدنے کی سہولت بھی دیتا ہے اور گھر سامان پہنچانے کی آسانی بھی مہیا کرتا ہے اب ہے مسٹر ایکس وائی کرانہ اسٹور چلا رہا ہے کہ آپ کے خیال ناشا کی فروف میں اضافے کے لئے سین موز ضروری ہے اگر ہاں تو اضافت کرو جو حال ہے اس کا جواب آپ لکھ دیئے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا اگر اس کا پورا دیکھنا ہے تو آپ سے کانٹیک کر سکتے ہیں اور دیکھیں گے جو ٹی اے میں کا آپ کا بزنیس سٹڈی کا کاروباری مطالعہ کا اس کے اندر جو ہے ہم نے پورا آپ کو سمجھا دیا اگر آپ کو اس کی پی دی ایف نوٹس آسائیمنٹ پریکٹیکل جو بھی جس چیز کا چاہیے کانٹیک کلیے ویڈیو پسند آئے تو جلدی سے لائک شیئر چاہیے